ڈرامو کی اپکمنگ اپیسوڈز کی اپ ڈیٹس اور ریل سٹوریز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ڈراما سیرل عبداللہ پور کے دیوداز میں بہت ہی عجیب سیچویشن بن چکی ہے گل بانو جو کہ کاشف کو ہی دیوداز سمجھ کر اس سے محبت کر بیٹھی ہے ابھی فی الحال اسے یہ بات پتا ہی نہیں ہے کہ عبداللہ پور کا دیوداز کاشف نہیں بلکہ فخر ہے لیکن کاشف جو کہ فخر کی دی ہوئی پورٹری اپنی یونیورسٹری میں پڑھتا ہے اس لئے گل بانو کو یہی لگتا ہے کہ وہی عبداللہ پور کا دیوداز ہے اور فخر تو صرف ایک گنڈا ہے جس نے بیدار بخت کا قتل کیا تھا نیکسٹ اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے گل بانو جو کہ شروع سے جان چھڑوا کر بھاگ چکی ہے اور اپنی جان بچانے کے لئے وہ غلطی سے فخر کے کمرے میں گھس جائے گی فخر جیسے ہی گل بانو کو دیکھے گا تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم گل بانو ہو گل بانو جیسے ہی فخر کو دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ ڈر کر وہاں سے چلی جائے گی دوسری طرف کاشف جو کہ شروع سے بہت بری طرح پٹ چکا ہے اور اب وہ بہت زیادہ ڈر چکا ہے کہ گل بانو کے گھر والے تو بہت ہی خطرناک لوگ ہیں کہیں نہ کہیں اب کاشف بھی دل میں یہ سوچ لے گا کہ میں گل بانو سے پیچھے ہٹ جاؤں گا کاشف کو بھی یہ بات فی الحال پتہ ہی نہیں ہے کہ گل بانو وہی لڑکی ہے جسے فخر محبت کرتا ہے فخر جو کہ نیکس ڈے ہوتل منیجر کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا ہوگا تو وہاں کاشف بھی بائیک پر اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوگا اور یہاں پر فخر کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کاشف کے بائیک کے ساتھ ہو جائے گا فخر جیسے ہی کاشف کو دیکھے گا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور اسے اپنے دل کی بات شیئر کرے گا اور اسے سارا حال بتائے گا کہ کس طرح بیدار بخت کے قتل میں وہ جیل میں چلا گیا تھا لیکن اب وہ بے گناہ ثابت ہو کر واپسی آ چکا ہے اور اب وہ اسی شہر میں ہی رہے گا کیونکہ میں نے بیدار بخت کی ماں جہاں آرہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں عبداللہ پور چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کاشف کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلے گی کہ فخر آخر جس لڑکی کی وجہ سے اتنی زلط اٹھا رہا ہے یہ وہی گلبانو ہے جسے میں محبت کرتا ہوں لیکن اب وہ دل میں یہ سوچ لے گا کہ میں گلبانو اور فخر کے رستے سے ہٹ جاؤں گا دوسری طرف گلبانو جو کہ واپسی اپنی دوست کے پاس چلی جائے گی اور کاشف کی کلاس فیلو بھی اسے جا کر ملے گی اور کاشف کے بارے میں اسے بات کرنے لگے گی تو گلبانو اسے بتائے گی کہ میں کاشف کو یونیورسٹی کے ٹائم سے بھی پہلے سے جانتی ہوں اچھا تم کاشف کو کیسے جانتی ہو تو گلبانو اسے بتائے گی کہ میں کاشف کو اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ کاشی نہیں تھا بلکہ صرف عبداللہ پر کا دیوداس تھا اور اس کے بعد جب گلبانو کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کاشف کا ایکسیڈنٹ فخر کی گاڑی کے ساتھ ہوا تھا تو وہ سیدھا فخر کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے کاشف کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا اور اگر اسے تمہاری وجہ سے کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی گلبانو کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ کاشف اس کا کزن ہے اور اصل عبداللہ پر کا دیوداس وہ نہیں بلکہ فخر ہے لیکن جلد ہی گلبانو کے سامنے یہ ساری سچائی آ جائے گی اور کاشف ہی اسے خود جا کر بتا دے گا کہ تمہارے پیچھے جو لڑکا آیا تھا وہ میں نہیں بلکہ فخر تھا اور یونیورسٹی میں میں نے اپنی پویٹری نہیں بلکہ فخر کی ہی پویٹری پڑی تھی اور وہ صرف اس نے تمہاری لے ہی لکھی تھی تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ فخر گلبانو کی محبت حاصل کر پائے گا یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا تینک یو